اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالب المو امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ ہم اپنے پریبیس ویڈیو میں سبق نمبر پانچ ہمدردی کی بلند خوانی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں آج ہم سبق نمبر پانچ ہمدردی کی مشکے حل کریں گے تو چلیے اپنا آج کا ورکی سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر صفحہ نمبر چوبیس کھولیے یہ ہے ہماری اردو کے کتاب کا صفحہ نمبر چوبیس مشک پہلا سوال ہے اس کا درجہ زل دیئے گئے سوالات کے چوابات لکھئے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے دیئے گئے جملوں کی وضاحت کیجئے اب یہاں ہمیں دین جملے دیئے گئے ہیں ان کی ہم نے وضاحت کرنی ہے جملہ نمبر ون ہے نانی یعنی یہ علف جو ہے ہمارا نانی بکار میں پھنک رہی تھی اس کی وضاحت کیا ہوگی لڑکیاں جب گھر میں داخل ہوئیں تو نادرہ کی نانی بکار میں مبتلا تھی اور انہیں بہت تیز بکار تھا چشم زدن میں سارے کام سلج گئے چشم زدن یعنی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جب لڑکیاں نانی امہ کے گھر نادرہ کے گھر پہنچیں تو انہوں نے اپنے کام باٹھ لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کام ہو گئے جیم کاش یہ جذبہ عام ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے جب ڈاکٹر نانی امہ کو دیکھتے آئے انہوں نے لڑکیوں کی خدمت دیکھی تو ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کاش یہ جذبہ ہر انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے یہ تھا ہمارا سوال نمبر دو اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب سوال نمبر تین ہے نیچے کالم علف اور کالم بے کے جملوں پر غور کیجئے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے ان جملوں پر اچھے سے خور کرنا ہے کالم علف ہے حکومت نے تعلیم مفت کر دی کالم بے کیا ہے تعلیم مفت کر دی گئی اب بے ہے کالم علف ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے بے نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے کالم علف میں دیئے گئے جملوں میں فائل حکومت اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان میں جو فائل ہیں وہ کون ہے حکومت اللہ تعالیٰ یعنی کہ جن پر کام ہو رہا ہے جو کام کر رہے ہیں موجود ہیں جبکہ کالم بے میں دیئے گئے جملوں کے فائل موجود نہیں اب جو کالم بے ہے اس میں فائل موجود نہیں ہے پہلے کالم میں دیئے گئے جملے فائل معروف کی مثال ہیں اور جبکہ دوسرے کالم میں دیئے گئے جملے فائل مجھول کی مثال ہیں فائل معروف کی مثال کونسی ہے جس میں فائل آیا ہو جس میں فائل ظاہر ہو رہا ہو جیسے حکومت کیا ہمارا فائل ہے اللہ تعالیٰ بھی فائل ہے لیکن کالم بے میں ہمارے پاس فائل موجود نہیں ہے وہ کیا ہوں گے فعال معروف کی مثالیں ہوں گے جس میں فعال نہیں ہوں وہ فعال مجھول کی مثالیں ہیں صفحہ نمبر 25 سوال نمبر 4 نیچے دیئے جملوں میں فعال معروف کو فعال مجھول اور فعال مجھول کو فعال معروف میں تبدیل کیجئے اب فعال معروف کو فعال مجھول میں اور فعال مجھول کو فعال معروف میں تبدیل کرنا ہے فائل معروف کسے کہتے ہیں مستر کے فائل معروفYN یعنی کہ پہلی قسم کے جملوں میں فائل کے ساتھ فائل یعنی کہ جس پر کام ہو رہا ہو وہ آئے تو ہوں اس کو فائل معروف کہتے ہیں دوسری قسم کے جملوں میں فائل کے ساتھ فائل فائل کا ذکر نہ ہو بس اس کو ہم کیا کہیں گے ایسے فائل کو فائل معجول کہتے ہیں یعنی کہ ایسے جملے جن میں فائل ہو کام کرنے والا ظاہر ہو اس کو ہم کہیں گے فائل معروف لیکن جن میں فائل ظاہر نہیں ہو ان کو ہم کہیں گے فائل مجہول اب ہمارے پاس صفحہ نمبر ٢٥ پر یہاں چند جملے دیئے گئے ہیں اس نے بہت سے مہمانوں کو مدو کیا تاخیر سے آنے والے طالبوں کو جرمانہ کیا جاتا ہے چاول کی فصل کاٹی گئی کسان کھیتوں کو سراب کرتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پر فائل معروف اور فائل مجہول کے جملے ہیں ان کو ہم نے چینج کرنا ہے تبدیل کرنا ہے اس طرح سے فائل معروف کو فائل مجہول میں تبدیل کریں پہلا جملہ فائل معروف کا ہے یہ والا اس نے بہت سے مہمانوں کو مدو کیا یہ کون سا جملہ ہے ہمارا یہ ہمارا فائل معروف کا جملہ ہے اس کو فائل مجہول میں کس طرح چینج کریں گے فائل مجہول میں بہت سے مہمانوں کو مدو کیا گیا اس نے ہمارے پاس یہاں پر فائل معروف ہے جو ہم نے اس میں ذکر نہیں کیا فائل مجہول میں بہت سے مہمانوں کو مدو کیا گیا اب جو دوسرا جملہ ہے تاخیر سے آنے والے طالبوں کو جرمانہ کیا جاتا ہے یہ ہمارا کس چیز کا جملہ ہے یہ ہمارا ہے فائل مجہول یعنی فائل معروف کیا ہوگا تاخیر سے آنے والے طلبہ کو جرمانہ کیا فائل مجہول کا فائل معروف کیا ہوا تاخیر سے آنے والے طلبہ کو جرمانہ کیا اب ہمارا نمبر تھرڈ سنٹنس ہے چاول کی فصل کٹی گئی یہ بھی ہمارا فائل مجہول ہے اس کو فائل معروف میں تبدیل کرنا ہے فائل مجہول چاول کی فصل کٹی گئی فائل معروف کیا ہوگا چاول کی فصل کٹی اب یہ لانسٹ ہے ہمارا کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے یہ ہمارا فائل معروف ہے کیونکہ اس میں فائل استعمال ہوا ہے کسان کسان جو ہے فائل ہے اس لیے یہ جملہ ہمارا فائل معروف ہوا کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اس کا فائل مجہول کیا ہوگا کھیتوں کو سیراب کیا گیا یعنی کہ یہاں سے ہم نے فائل ہٹا کے اس کو فائل مجہول کیا کھیتوں کو سیراب کیا گیا سٹوڈنٹس ہوب کہ آپ کو فائل معروف اور فائل مجہول کی مثالیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اب ہمارا ایکسرسائز سبق نمبر پانچ کی مشکل کا لاسٹ کسٹن ہے سوال نمبر پانچ ان اشاروں کی مدد سے کہانی ترتیب دیجئے یہ ہمیں چند اشارات دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے ہم نے کہانی کو ترتیب دینا ہے ایمن نے باغ میں کیریاں دے کی اس کے موں میں پانی ڈیش وہ رہ نہ سکی جب مالی ڈیش وہ کیریاں چھوڑ کر ڈیش باغ کا کتہ اس کو دیکھ کر ڈیش اب تو وہ بے ہر ڈیش اسے زخمی حالت میں ڈیش اس کہانی کو ترتیب دینا ہے ایمن نے باغ میں کیریاں دیکھی اس کے موں میں پانی بھر آیا وہ رہ نہ سکی جب مالی آیا تو کوئی ہاں سے ہم نے کار دینا ہے جب مالی آیا تو وہ کیریاں چھوڑ کر بھاگی باغ کا کتہ اس کو دیکھ کر بھوکنے لگا اب تو وہ بے ہر گھبر آئی اسے زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا یہ ان اشاروں کی مدد سے ہم نے کہانی ترتیب دی اسی طرح سے آپ نے بھی اس کہانی کو مکمل کرنا ہے اور سوال نمبر چار جو آپ کو بھی فائل معروف کو فائل معجہول میں اور فائل معجہول کو فائل معروف میں چینجیا گیا وہ بھی آپ نے اپنی بک پر یہاں پر اچھے سے اور صفائی سے لکھ لینے ہیں اوکے سٹوڈنٹ آج کا آپ کا ہمک ہے آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے کہانی ہمدردی پر مشتمل ہوگی کہ آپ نے کس کی کس طرح سے کسی غریب کی کسی ضرورت من کی کس طرح سے مدد کی اپنا کوئی ایسا واقعہ ہمیں اپنی کہانی کی صورت میں لکھ کر وارس اپ کر دینا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کس طرح سے ہمدردی کی کسی غریب کی مدد کی یا کسی کے ساتھ کوئی بیمار کی بیمار برسی کی جو بھی آپ نے کیا اس کو اپنے کہانی کے طور پر لکھنا ہے اور ہمیں وارس اپ کر دینا ہے اوکے سٹوڈن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ